ایک بیٹی نے لکھا ہے کہ مجھے دو سال سے اولاد نہیں ہو رہی دعا فرمائیں اللہ آپ کو صاحب اولاد کرے اولاد صالح دے لیکن میری بیٹی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ دونوں میاں بیوی جو ہیں نا آج کل میڈیکل سینس بہت ترقی کرنی ہے بڑی ایڈوانس آپ دونوں جا کے اپنے ٹسٹ کرائیں سیری میں وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ نقص کس میں ہے بیوی میں ہے یا خامد میں ہے اور نقص ہے تو کیا ہے وہ وائی ایکس بنتے ہیں کہ نہیں بنتے یا وہ جو اس کے جراسی میں ان کی تعداد کم ہے پھر بھی اولاد نہیں ہوتی یا تعداد تو پوری ہے لیکن وہ عورت کے رحم سے پہنچنے سے پہلے پہلے مر جاتے ہیں ڈڈ ہو جاتے ہیں پھر بھی اولاد نہیں ہوتی تو پہلے آپ شاہ کم کرائیں اس کے بعد علاج کریں یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو قرآن میں دعائیں ہیں نا یہ دعا پڑھا کریں اور ماں کہا آج کب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مشکل ہی نہیں رہا پہلے تو پتہ نہیں رکھتا تھا نا آدمی کو اولاد کیوں نہیں ہوتی پھر لوگ جاتے تھے پیروں فقیروں کے پاس جناب خامن سے اولاد نہیں ہوئی پیر کی قبر سے ہو جائیں اب تو دنیا میں علم بہت آگے پڑھ گیا اب انہوں نے تو یعنی آپ اندادہ کریں کہ انہوں نے جو ہے نا جی اس کے جراسیم کی تعداد بھی یہ معلوم کر دی ہے کہ مرد کے جراسیم کتنے ہوتے ہیں اور یہ کتنے ہوتے ہیں وائی کس میں ہے ایکس کس میں ہے عدد بھی معلوم کر دی ہے بس ہماری بدکسمتی ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن شریف رکھا ہوا ہے طویل لکھنے کے لئے یا کبھی جھگڑا ہو اور جی قرآن لے آؤ درمیان میں سر پہ رکھو اس کے قرآن اسی لئے میرے شعال میں شاید ایک شاعر نے لدن دکھی تھی فریاد قرآن کی فریاد کہ قیامت میں اللہ کے آگے فریاد کرے گا کہ یا اللہ میں دھو دھو کے پلائے آجاتا ہوں تاکو میں سجائے آجاتا ہوں لیکن عمل وجہ پہ کوئی نہیں کرتا تو لیکن دشمن جو ہے نا جی یہودی اور نصرانی اور انگریز حالانکہ یہ پہلی پہلی آیت تو ہماری ہے اکراب اس نے رد بکل لذی خلق خلق الانسان من علق لیکن انہوں نے بحث کی کہ نطفہ کیا ہے علقہ کیا ہے ورغہ کیا ہے اور وہ ڈی این اے ٹیسٹ تک پہنچ گئے ہیں یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ پچاس سال بھی گزر جائے پتہ کر رہا ہو یہ واقعی اس کا بیٹے دو منٹ میں ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا ہے وہ اتنا ترقی کر گئے ہیں ہم وہی جگہ کھڑے ہیں جی آجی وہ مولی صحیح قرآن شریف کھول کے فال تو نکالیں میرے لئے ہیں اور آج کر نامنی ہاتھ مولوی جو ہے وہ پیسوں کے لئے وہ بھی فال نکال کے بتا دیتے ہیں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ تمہیں اپنا پتہ نہیں لوگوں کی فالیں نکال رہے ہیں اچھا بعد ایسے جائے لیں توتہ فال نکالتا ہے یعنی بندے کو بتا نہیں پرندے کو بتا نہیں تو اس کا کیا علاج ہے اس کا علاج یہی ہے کہ توبہ کرو ورنہ یوں سمجھو کہ اللہ نے مجھے صحیح راستے سے محروب ہوا کہ میں بھٹک رہا ہوں آج کال تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے میرا اپنا یہ قدیم لطیفہ ہے بارحال میں سنانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن موں میں بات آ گئی ہے تو رکتی بھی نہیں ہے ایک لڑکی نے مجھے پہلے سے کافی دنگی بار پہلے سے ٹیلی فون کیا کہ یہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی بیمار ہیں اور آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اگر یہ مزاق ہے تو پھر تو اچھا نہیں لگتا کہ آپ درس میں مزاق کریں میں نے کہا پھر تم یہ تو بتاؤ تم کہا میں ڈاکٹر ہوں اور میں سائیکاٹریسٹ بھی ہوں اور سائیکالوجسٹ بھی ہوں میں نے اس میں ایم ڈی کیا ہے اور میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے سیکس میں تو اگر یہ حقیقت ہے تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں آپ کریں گے اب میں حیران پریشان کہ میں اس میں چاہی ہوں کیا جواب دوں میں نے کہا اچھا دیکھو بات سکتا ہوں تمہاری عمر کتنی ہے اب مولوی آدمی ہے میں نے چکر دوں اس کو میں نے کہا تمہاری عمر کتنی ہے وہ نے کہا جی میری عمر اس وقت ہے پینتیس سال میں نے کہا کمال کی بات کر رہی ہے میں سنتر کا ہو گیا تم پینتیس کی ہو گی میرے ساتھ شادی کرو گی اور میں تمہارے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا ہوں اس نے کہا اس بات کو آپ چھوڑ دیں اسی کی تو میں ڈاکٹر ہوں آج کا لوگوں نے کہا مکی صاحب دنیا میں ایسے انجیکشن موجود ہیں ایک انجیکشن کی قیمت چھ ہزاری حال ہے سعودی کی لیکن اگر ہم آپ کو چھ انجیکشن لگا دیں میں آپ سولہ سال کے لڑکیں بن جائیں گے بس آپ ہاں کریں اور اس کے بعد پیلس آ جائیں میں نے کہا اچھا استخارہ کرو میں بھی اب ایک اور یہ نعوذ باللہ میں نے بہانہ بنایا میں نے کہا استخارہ کرو میں بھی کرتا ہوں پھر آیا یہاں جی کیا ہوا میں نے کہا میرے استخارے میں ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا جان چھوڑے کیا کر دیں تو اب یعنی دنیا یہاں پہنچ گئی ہے انہوں نے کہا کہ صرف چھ انجیکشن لگانے تھی ایتی انجیکشن لگائی ہے اللہ علم بالحالل اس کا جوڑ پڑھیں کی کیا رو ولی تھی دنیا